ہیلو نمسکار دوستوں آپ سے سواگت ہے میرے چینل بی ٹیک میں اور دوستوں جو آپ کے لیے ویڈیو لائے ہوں وہ ہے اپٹیکل زوم کے بارے میں تو دوستوں جو اپٹیکل زوم ہے وہ کافی بڑی انویویشن ہے ملک کی کسی بھی سمارٹ فون میں اگر اپٹیکل زوم ہے تو اس میں کافی بڑی چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور دوستوں جو ہائی ایسٹ آج کی ڈیٹ میں اپٹیکل زوم آپ کو دیکھنے کو ملتا وہ اپنے ابھی ٹین ایکس کیا ہے اور دوستوں جو اورنری فونز ہوتے اس میں آپ کو ٹو ایکس آپٹیکل زوم ملتا ہے کئی سمارٹ فون میں جو اپٹیکل زوم کو سپورٹ کرتا ہے اور دوستوں جو ٹین ایکس زوم ہے وہ کافی بڑی انویویشن آج کی ڈیٹ میں مانی جاتی ہے کیونکہ دوستوں جو ٹین ایکس آپٹیکل زوم ہے وہ کسی سمارٹ فون میں دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے دوستو اگر بیسیکلی دیکھا جائے کییکییا میں آپ ٹچکل のم کس طرح سے ملتا ہے آپ کو تو دوستو ڈیجیٹل کیمرہ کی بات کرویں تو ڈیجیٹل کیمرہ میں آپ کو ٹچکل زوم جو لینس ہوتا ہے کو سلائٹ کرتا ہے کیمرہ تو دوستوں اسی کے کیلکولیشن سے اپٹیکل زوم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور دوستوں جو سمارٹ فون میں اگر بات کرے تو یہ چیز فیزیکل ہی پوسیبل نہیں تھی اور دوستوں اگر سمارٹ فون کی بات کرے تو سمارٹ فون میں جو بیم آف لائٹ ہے اس کے تھروں اس کو یوز کیا جاتا ہے دوستوں جو سمارٹ فون میں لائٹ ہوتی ہے اس کے پاس اس تھروں جو کی سمارٹ فون کے لینسز ہیں ان کو اس طرح سے موڈیفائی اور ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جو ایزی لیے آپ کا جو ایمیج ہے وہ اس چیز کو ملت کی اور جو آپ کا فیزیکل ہے جو کیمرا آپ کا سمارٹ فون کا تو اس کو کیپو ویل ملاتا ہے کہ جو ایمیج ہے اس کو کیپچر کرسکے 10x اپٹیکل زوم میں یا پھر اپٹیکل زوم میں دوستوں جو 10x اپٹیکل زوم ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے ایک سمارٹ فون کے لیے دوستوں جو 10x زوم میں وہ کافی مشکل ہے ایک کیمرا میں بھی پرفارم کرنا کیونکہ دوستوں لوگ 10x optical zoom کے لیے اگر آپ کسی اورنری کیمرہ میں دیکھیں تو کافی بڑا یا پھر کافی زیادہ سلائٹ کرتا ہے کیمرہ اور image کی quality بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اور دوستوں جو اپو نے اس میں کام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو اپو اور بھی وہ ہے وہ smartphone کے کیمرہ کے لیے جانے جاتے ہیں اور دوستوں اس نے کافی innovation بالا کام کیا اس میں اگر بات کی جائے تو اور دوستوں اگر فیوچر میں آپ دیکھیں تو فیوچر میں آپ کو 10x zoom اور 20x zoom بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ایسی امیدیں کی جا سکتی ہے کیونکہ دوستوں جو innovation ہے وہ smartphone میں کافی جلدی کی جاتی ہے اور کافی اچھی innovation ہے اور دوستوں جیسے کہ smartphone آپ کو تین ملک کی کیمرہ ملتے ہیں ریئر سائیڈ میں جس میں کہ آپ کو ایک ordinary camera ملتا ہے ایک آپ کو blur sensor اور ایک آپ کو جو telephoto ملتا ہے اور دوستوں آج کل کی ڈیٹ میں ان telephoto کی جگہ optical zoom کو بھی دی جاری ہے اور دوستوں اسی type کی combination سے آج کل کے camera آتے ہیں اور کافی اچھے combination آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں اگر optical zoom کو آپ مانے تو optical zoom آپ کی جو image ہے اس کو ملک کی zoom in کرتی ہے اور جو focus ہے اس image کے اوپر وہ اس کو strong ملتی جسے جو image ہے وہ clear ملے آپ کو دوستوں جو image اگر آپ کو clear ملے تو detailing بھی آپ کو کافی اچھی ملے گی image کی جسے کی camera جو ہے power camera کی تو وہ بڑھ سکتی ہے اور دوستوں سبسے important بات اس کی processing کے اوپر جاتی ہے کسی بھی type کا camera اگر processing اچھی ہو camera کی اور جو optimized camera اچھے سے ہو تو definitely جو camera ہے وہ کافی بڑی چیز بن جاتی ہے especially جو آپ کو optical zoom دیکھنے کو ملتا smartphone میں دوستوں جو بات دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ایک جو sensor ہے کیا وہ optical جیسے کی 10x optical zoom کو support کر سکتا ہے یا پھر نہیں کیونکہ دوستوں اس کو support کرنا کافی important بات بن جاتی ہے اگر آپ جیسے کی لور بجٹ رینج یا پھر کسی چھوٹے پرائس رینج کے سمارٹ فون میں آپ 10x optical zoom کو دیکھو تو دوستوں جیسے کی بات ہے کہ 10x optical zoom کافی فیوچر میں آسکتا ہے اس پرائس دوستوں فیوچر میں جو 10x optical zoom ہے واقعوں کے سمارٹ فون میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جو کیمرہ کی power ہے وہ اس نے کافی زیادہ strong کر دی ہے اور جو کیمرہ ہے اس کا جو scene نے وہی کافی الگ کر دیا ہے اور دوستوں اس طرح سے کیمرہ کافی innovative لگ رہی ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں پھلائے لیتنے ہیں آپ تک تیر میرے چینل بھی ٹیک میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز سر دن لاتے رہوں گا دوستوں کا کوئی ویڈیو پسند دیتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شو اور کومنٹ کر دینا اور چینل کو سبسکائب کر دینا میں تب تک لے جائے ہنچے بھارے دوستوں